حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں نے قواب میں دیکھا کہ گویا میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لیا گیا میں نے اس میں سے پی کر اپنا بچا ہوا عمر بن القطاب کو دے دیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر مرادلی فرمایا علم نبوت کا حصہ ہے اس حدیث کو امام درمدین روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاں بیان کرتی ہے کہ ایک دن صورت دلو ہونے کے بعد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور فرمایا میں نے فجر سے تھوڑا پہلے خواب میں دیکھا گویا مجھے چابیاں اور ترازو عطا کیے گئے مقالب تو یہ چابیاں ہیں اور ترازو وہ ہیں جن کے ساتھ تم وزن کرتے ہو پس مجھے ایک پرڑے میں رکھا گیا اور میری امت کو دوسرے پرڑے میں پھر وزن کیا گیا تو میرا پرڑا بھاری تھا پھر اب نبکر صدیح کو لایا گیا پس ان کا وزن میری امت کے ساتھ کیا گیا تو ان کا پرڑا بھاری تھا پھر عمر کو لایا گیا اور ان کا وزن میری امت کے ساتھ کیا گیا تو ان کا پرڑا بھاری تھا پھر عثمان کو لایا گیا اور ان کا وزن میری امت کے ساتھ کیا گیا پھر وہ پرڑا اٹھا لیا گیا اس حدیث کو احمد بن حمل اور ابن ابی شہبہ نے روایت کیا ہے